تو چلے کبر میں آگے پڑھیں گے آپ کو بتا رہے کہ کروشیتر کی جارد درمشالہ میں کسان یونین کی بیٹر کائوجن ہوا ہے جس میں بھارتے کسان یونین کے نیتا گرنام چلونی بھی شامل ہوئے اس دوران گرنام نے کہا کہ جب تک کسان راجنیتی میں نہیں آئیں گے تب تک ان کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کسانوں کو راجنیتی میں ضرور آنا چھوئے سنیے جو ویچار آئے ہیں آج سب کے ویچار یہ نکڑ کے آئے ہیں کہ ساری بیماری اور سارا علاج سکتہ سے ہی ہوتا ہے بیماری بھی سکتہ سے ہی فیلتی ہے اور علاج بھی سکتہ سے ہی ہوتا ہے پانی کی ماری کھیتی پانی سے ہی ہری ہوتی ہے تو سب نے آج یہ ویچار دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ میں راجنیتی میں انٹریفیرنس کرنا چاہئے لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا ابھی کچھ اور لوگوں سے رائے کر کے جو سماج کے سوئی جوان سماج کے اگرنے لوگ ہیں اور دوبارہ سے میٹنگ آٹھ ہزا زنباد پندرہ دنباد رکھیں گے اور اس میں فائنل دیکھیں اس کا ٹائم کم سے کم پندرہ طریقہ تک کیا جائے اور جو معاوضہ ہے وہ پندرہ ہزار اکڑ گیا ہے اس کی بیجائے وہ کم سے کم چاڑے ہزار اکڑ گیا ہے تو فیلال جس طریقے سے گرنان شڑونی کو آپ سن رہے تھے جب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب کسانوں کو بھی راجنیتی میں آنا پڑے گا کیونکہ راجنیتی میں آئے بنا کسانوں کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے جار درمشارہ میں کسانوں کی پنچائت ہوئی تھی اس دولان یہ بیان ان کی طرف سے دیا گیا ہے